موسیقی بچوں کو دعائے بڑوں کو سلام فضا ہے میرا نام تاروں سے ہوں گے ہم کا الام شو ہے آپ کا اپنا تاروں سے کرے بات کریں ناظرین میرے آج کے پہلے میں مان نون لیگ کے رکنے قومی سیملی ہے جو خوش مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ خوش خوراگ بھی ہے تشریف لاتے ہیں جوزی نور حسن تنویر صاحب موسیقی 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 اور ہاسپیٹل جو ہے اللہ تعالیٰ بچائے پولیس تھے تھانے سے اور ہاسپیٹل سے لوگ پناہ مانگتے ہیں آپ کہتے ہیں جو میں مہمان بلاتی ہوں تم لوگ مغروب ہے جاتے ہیں جس پارٹی سے بھی ہو آپ ایک کام کریں گا ہزار ہزار روپے دیں جس پارٹی سے پہوے آپ لوگ ہو آپ کے ساتھ درل جائیں گے ہے یہا ہےprogram ہے دوہ ہزار ہزار ساتھیں موто مارہے ہیں reusezer میں رہے ہیں کہ دوہ ہزار ساتھ، ان کے موہ میںрас کریں گے تو میں یہ ساتھ دوہ ک traps 하나 میں وہیں اس دو ظاہر میںosunفامن رکھنеров ہو ساتھ، چپڑاں، جتیاں مارا، پتھر مارو، بٹے مارو، پہ لگیں گے relationships, ہے اور آٹھا تو دبدے کیا sevens pointійہ پانٹکورٹ پھیا تھے موہے ہیں جسyorum's pointوں سے quitełe ni پہلے ایک پروگرام جو گیا سمیں وہ تھے میں انہوں کیا جو کڑیچری کننے دیئے میں آج ہوں جو کمت دس پیٹھا وہ بعد دیویج چوری ہوئی پہلے ناظرین میرے دوسرے بہمان ایک میوزیشن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے سنگر بھی ہیں تشریف لاتے ہیں اسطاد تافو خان کے صاحب زادے تمغا امتیاز سجاد تافو صاحب آئیے جی اور تشریف لاتے ہیں بہت ساری پالیوں میں ناظرین اب میں دعوت دینے جاری ہوں سجاد تافو کی دو شاگردوں کو آتی ہیں ابھیرا اور انیکہ اچھے آپ گٹار سیکھ رہی ہیں یا گانا سیکھ رہی ہیں میں گٹار سیکھ رہی ہوں اچھے اور آپ گانا میں سر سجاد تافو صاحب سے گٹار بھی سیکھ رہی ہوں اور ساتھ سنگھ رہی ہوں اچھے اور امی سے گھر میں کھانا وانا پکانا کچھ نہیں سیکھتی اچھے امی کی بھی help کرتی ہے اچھے ظاہر سے بات ہے جب ماں باپ کی سنتی ہے تو دوسروں کی سنتی ہے نا جی بالکل اور پھر ہی سیکھتی ہے ہاں جی کیا بات ہے آئیے جی تشریف رکھیں گے کیا جی تشریف رکھیں گے چودری تنویر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کیسے ہیں اور کہاں ٹائم گزارے ہیں آج کل کہاں بزی ہیں میں جی سارے پوری قوم جیسے قولنٹائن ہوئی تھی ہاں میں بھی انہی کی طرح گھر پی تھا اور پورا جو ڈیڑھ مہینہ ہے مظہب آپ نے اپنے گھر والوں سے بھی قولنٹائن کر لیا تھا کمرے کے اندر گھسکے کنڈی لگا لیا بات یہ ہے کہ ہم شروع میں پہلے دینے جب پاکستان میں پہلا کیس آیا تھا اگر ہم اکل مندی کا مظاہرہ کرتے تو لاک ڈاؤن امیڈیٹلی کر دیتے اور پھر یہ ہے کہ عوام کو ان سے بھاشن کی ضرورت نہیں ہے ان سے راشن کی ضرورت ہے یہ راشن دینے کی بجائے عوام سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیسے دیں چندہ دیں اس کو تو کوئی مانگنے کا بہانہ چاہیے آپ کہہ رہے ہیں عمران خان ہی مانگتا ہے تو کرز اتارو ملک سوارو یہ عمران خان صاحب کی کیم پہنتی کیا دہشتگردی بیشمار تھی ملک میں کراچی میں ایٹی سیونٹی نائنٹی کے قریب سیونٹی ایٹی نائنٹی پر ڈے لوگ مر رہے تھے اور کوئٹہ میں روزانہ لاشیں گر رہی تھی اور کے پی کے میں جو ہیں وہ بارڈرز بند تھے لوگ روز مر رہے تھے اغواہ ہو رہے تھے انہوں نے آکے آپ کو امن و مان دیا قائم کر کے دیا جو شخص آپ کے اوپر احسان کرتا ہے اس کے ساتھ احسان فراموشی نہیں کرنی چاہیے اس کے احسان کے اوپر شکر گزار ہونا چاہیے جو لوگ ہیں جتنے بھی لوگ ہیں وہ وہ مامو جی ایک سیکنڈ میری بات سنو اٹھ جائے یہ قوم ہے نا یہ قوم ان کے سوے سوے عمران خان جو ہے وزیری آدم بن کے بیٹھ گیا اگر یہ جاگ رہی ہوتی تو ان کے ساتھ بارداد نہیں ہوتی کہتے ہیں انہوں نے تو اٹھیں کوئی شاہ بڑے گی تے پھر اٹھے گا فیضا جی بابا چوہ صاحب چلے جاندہ سان اٹھا دیں چوہ صاحب سے جاندہ انتظار نہ کرو عمران خان سے جاندہ انتظار کرو اور دعا منگو تر جاوے تاکے تو آڈیاں آکھا خلن یہ آواز خراتو کی ہے خراتو کی ہرگز آواز نہیں ہے اے تک منوں کی دڑا دیں آواز آگ رہی ہے موٹر بند کرتے ہیں موٹر بند کر دیں موٹر بند کرتے ہیں یا کیون سی موٹر بند کر رہاڑ اکیڑی ہنڈی ہنڈی تو رہا آتنوں گیارہ مجھے پکا رہی ہیں چاہر صاحب یہ کیا بات ہے جب ہم بات کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ لوگ سو جاتے ہیں یہ ابھی نہیں سو رہے یہ پیشلے بہتر سال سے سو رہے ہیں یہ خود ہی نہیں سوئے ہوئے یا نہیں کہ نصیب بھی سوئے ہوئے ہیں ان کو بھی ہمارے وزیراعظم کی طرح مانگنے کے لابہ اور کوئی کام نہیں آتا جی بابا جا گنوالیاں راج کے لٹے آئے سوئے تسیوئے ہو سوئے اسیوئیاں لالیا خاندی صاف پہ دس دیئے روئے تسیوئے ہو روئے اسیوئے ہوئے ہوئے بارش یاری جے چھات تو منجیاں لالو اے بیدیاں سچی مچی سوگی ہیں یہ دو یونیاں نہیں سچا رہی سچی مچی سوگی ہیں چونتے شاہب ان کو اٹھانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے جی میں جاؤں جائیں نہیں 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 آپ جاں ہوں اے بیاں گرسنو اٹھ جاؤ میں تکریر نہیں کر دا اٹھ جاؤ اور بیاں کینسل ہو گیا فاؤ گی ہو گیا تری بڑی پھو پو مار گئی ہے اچھا جی میں تو پھر چاہتا ہوں یہ لوگ تو سو گئے ہیں سارے یہ کوئی بات ہی نہیں سن رہے میری ہاں چلے گے پر میں پھر نہیں کرتا تکریر چلے گے چور صاحب میں جا رہا ہوں جی یہ تیت تھے ہی نے پھر سو جاؤ نہیں نہیں اٹھو دھو چلے گے چور صاحب شکر چور صاحب میں تا نو زندہ پہ آیا وہ بندہ انو پچھے نہ ہی زندہ چنگا لگتا ہے تو نہ ہی مریہ چنگا لگتا ہے اچھا سجاد تافو صاحب آپ بتائیے کیا چل رہا ہے آج کل کون کون سے ایسے پروجیکٹ سے جو آپ launch کریں گے کن پہ کام کر رہا ہوں آیکل جی میں اپنی آوڈیو ایل بم پہ کام کر رہا ہوں اس سے پہلے میری دو ہزار دس میں گٹار کی آوڈیو ریلیز ہوئی تھی جس میں صوفی کرام مائنی میکنو اکھا ہیر وارشہ جو گٹار پہ میں نے بجائی وہ بڑی مشہور ہوئی ہے اور آٹ آف کنٹری مجھ سے بہت سنتے ہیں جو ہمارے سردار بھائی ہیں آسٹریلیا میں سوزن لینڈ میں میری ہیر سن کے میرے شاگیرد ہوئے ہیں آسٹریلیا آچھا والکم بیک کی وچنگ تارو سے گرے باتیں چودی صاحب نیب نے آپ کے صدر شہباز شریف صاحب کے خلاف دوبارہ سے کاروائی شروع کر دی ہے تو یہ کیا وجہ ہے مشکلات کم نہیں ہو رہی ان لیو کی بڑھتی جلی جاری ہیں بڑھتی جلی جاری ہیں پہلے دنوں میں بات ہو رہی تھی کہ یہ جو حمزہ شہباد ہیں اور خاکان عباسی صاحب ہیں اور آسن اقبال صاحب ہیں ان کو انہوں نے جیل میں رکھا اور ان سے کئی مہینے کے بعد ہی انہوں نے ان سے کوئی سوال و جواب نہیں کیا کوئی پوچھا نہیں ان سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ جتنے بھی لوگ ہیں جن لوگوں نے بڑے عہدوں کے اوپر کام کیا ہے کہ وہ گورنمنٹ کا سرونٹ ہے یا وہ وزیراعلا اور وزیراعظم ہے آپ پہلے مقدمہ لے کے آئیں مقدمہ جو ہے وہ آپ ثابت کریں جب آپ ثابت کر دیتے ہیں تو آپ ان کو بلا لیں ہم ہوتا یہ ہے کہ آپ مقدمہ قائم نہیں کرتے بندے کو پکڑتے پہلے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ ثابت نہیں کر سکتے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ دیکھ لیں آپ رانہ سناولہ کے معاملے میں کیا ہوا شہد خاکان عباسی کے معاملے میں کیا ہوا اس کے بعد حسن اقبال کے معاملے میں کیا ہوا اور اس کے بعد جناب یہی کچھ میاں شہبار شریف کے بارے میں ہوا کہ نایب ان کو بری کرتے ہیں خوٹا کندہ کھونے کیا ہوئے وہ وہ آپ کے سامنے ہیں آپ کے سامنے یہ سو گئے نلکہ آگیا یہ توسری کوئی بندے میرے سامنے بٹھانے سران توسری پانڈلے آگے بٹھا آپ کے انہوں نے میری گلہ ہی نہیں مکتے ہیں انہوں نے میری گلہ ہی نہیں چنگیاں لگ دیا ہے کوئی بندے لے آگے بٹھاؤ سامنے کو لوگ آگا میں دسا ہاں چوئی صاحب یہ ہی تو مسئلہ ہے اب آپ بات شروع کرتے ہیں وہ یہ سو جاتے ہیں کیونکہ ان کے مزے کی بات نہیں ہے ان کو کوئی ٹھومری شمری دکھائیں یہاں پہ جاگتے رہیں گے پچھلا گیٹ بند کر پچھلا گیٹ بند کر یا تم لوگ بہت بات تمیز ہو تم لوگ فائدہ اٹھا رہے ہو پتہ ہے سیریسلی لوگ انہوں نے مزاق کر دینے اگوں آس دینے وہ بشرمو ڈب مرو میں تو سیریس گار داندھا تو نہیں دائند بہت بند کر میں ان تھندلا گری میں ان تھندلہ گری چور صاحب دیاں گلا لامیاں رضائیاں گٹ لو رضائیاں اگر گلا لامیاں بہت 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 کارنے سجاد صاحب سے سوال کرنے لگی اڑ جا چورسا چھپو یہ بہت بہت ستا ہے چورسا تسیہ جیتھے بیٹھے میں اتھے ہیں جب سجاد تاخو صاحب آپ ہمارے پروگرام میں کیا پیش کرنے لگے یہ بتائیں جی مجھے جس حوالے سے تمگا امتیاز گورنمنٹ پاکستان حکومت پاکستان نے دیا تو کس لیے دیا وہ میں آپ کو سناوں گے گٹار تبکہ اس لیے مجھے تمگا امتیاز دیا چلی ہو جائے کیا کام کریں آج کل کس کامپوسیشن کے اوپر کون سے میزک کے اوپر میں بی ایس کر رہی ہوں in Musicology بچی Musicology کر رہی ہے اور سارے زندگی کھرکی علوجی کر رہی ہے فٹے مو اور بابا تسی بھی سارے زندگی گنجی علوجی کیتی ہے فٹے مو توان اور تسی بھی سارے زندگی منگ تیوجہ کیتی ہے در فٹے موتا یہ نکی ڈیئر نے کوڑی آلو جی کی تھی تو انہوں نے اگلی ڈگری دانی پتا بچ انہیں روڈی آلو جی بھی کی تھی تینہوں روڈی آلو جی دا پتا ہے ماسٹر انہیں کچھرے آلو جی کیتا ہے دنبال تمہیں بس یہ پتا ہے بعد میں اس نے گٹرے آلو جی بھی کی ہے انہیں انڈ تے بڑا بڑا کورس کیتا ہے گندے نالے تے کھڑو کے روحینے آلو جی انہیں کچھتے ہیں انہیں کچھ رہے ہیں سنگنگ کا شوک تو مجھے بچپن سے تھا بس ایسے ہی مطلب خود گالیا کرتی تھی اور فیملی ریلٹیوز میں خان جی سنگنگ کا شوک ہو گیا تھا نصرت پتہلی خان صاحب کو سنن کر تم نصرت پتہلی خان صاحب کو سنن کر تو کیا سنا رہی ہماری پروگرام میں بھی میڈم نور جہان کا ایک سونگ سنانے لگی ہوں تو جو میرے ہمیشہ کوز رہے تو ہو جائے آئیے Welcome back you're watching تارو سے گرے باتیں کرونا کی وبا کی روک تھام کے لیے اس کے ریلیف کے لیے نون لینک نظر نہیں آئی کیا ہو جائے فیضہ دیکھ لیا تو سوال آپ نے کیا ہے اس میرے سوال کے جواب کے دوران اگر آپ کے یہ جو پیڑے پیڑے جب موں کٹھا کیتے ہیں یہ تھے اگر میں نے میری گھر جڑی نہ وہ نہ سونی تھے پھر دیکھ لنا کہ میں آبنا بہت برا پیش آؤں اچھا پیڑا موں ہو درکھو چوئی سب ساڑھی آل نہ کھو جتنی دیر تک میں بات کر رہا ہوں کوئی سوو نہ ہماری مسلم لیگ کی یہ ہسٹری ہے کہ ہم نے کوئی آفت آئی ہو سلاب زدگان کی مدد ہو یا ڈنگی ہو ہماری کا قیادت جو ہے وہ دن رات ایک کر دیتی اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ سیاست ہے نا یہ سیاست صرف خدمت خلق کا نام ہے لہذا لہذا ہم تو صفحے اول میں ہیں ہم یہ چاہتے تھے ہم یہ چاہتے تھے کہ دفع کرو میری گال سنو گا ہم یہ چاہتے تھے ہم یہ چاہتے تھے تو سی بھی نہیں سونا لہتا ہے ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ جتنی بڑی ببا ہے اس میں سب مل کے ایک چیز کے ہوئے ہیں حکومت اپوزیشن اور سنتکار اور سٹوڈنٹس اور جناب تاجر برادری دکانوں والے اور تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے اس وقت پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ آرہا وہ بے روزگاری کا ہے ہمیں یہ چاہیے ہم سب مل کر سو جائیں میری بات یاد رکھیں بھولیں نہ اس بات کو کہ ایک دن آپ روڈ پہ نہیں نکل سکیں گے لوگ آپ کی گاڑیوں کو رکیں گے لوگ آپ کو جھوٹیں ماریں گے اور یہ جو حکومت میں بیٹھ رہے ہوں خاص طور پر جو فیرون جو ہے وقت کے بن کے جو لوگوں کے مسائل اور بینجیر بھٹو کا جو فند ہے اس کو دے کے یہ سمیتے ہیں کہ ہم نے جو قوم کی سکتہ کر دی یہ جھوٹ پولتے ہیں اگر یہ کر رہے ہوں اگر آپ میرے تو دیکھیں ان کو دفا کریں لاغ بیٹھتے میں ان لوگوں کے سکتے ہیں آپ میرے تو خاص طرق اس کو دفا کریں بھلو بی بات سے ایننوں جدو تا کے جتیاں نہیں پہن گیا ایک بندے سے پتر نہیں بڑھ لگے یہ آپ اپنے پروگرام کا نام چینج کریں اس کا نام آپ نے لکھا ہوئے تاروں سے کریں باتیں یہی ہے حجی بلکہ اس کی بجائے آپ نام رکھیں سونے والوں سے کریں باتیں ہے کیونکہ سارے لوگ تو سو رہے ہیں یہاں پہ یہ تو غلط بات ہے کہ آپ بھی اسی ملکش ہے ایک بھرہ کی بھرہی ہے اے میرا دشمن کتھ ہے اور تیرا دشمن آ گیا تیرا دشمن آ گیا نال سینیٹائزر چوہا لے کے اے در لکڑ دا آتی ہوں دا اچھا میری بات میں تلگ دا ہاتھی دی لکڑ ہوں دی مائنہ کرو تک چھوڑی سی درخواست ہے آپ بلکل بولو اے دا آکے مرو پتلا دیکھے آجے ہاں جی دید ہوا چل دیو نا باہر نہیں جاندہ کیوں جی کچھو کیوں کندہ باہر کرفیو لگ گیا ہے اے بابے نے ایک کار دی موٹر کھولی چھوٹی جی گال تو پڑیا گیا او کےڑی موٹر کھول کے اونا تا دروازہ کھڑکا آ کے نا با جی تاہر اندر کار لو اے مولی جی سن لو سنا ہو اے نکی جی گال تو پڑیا گیا کھڑکا آ رانو جا کے کندہ لاؤ جی میں تاہر کھولی ہے موٹر اندر کار لو او چاچے نے بھی ایک کار موٹر کھولی اچھا باری کھول کے انہوں نے کہا چاچے یہ سنو بے لیا کندہ بے لیا آگے موٹر در کھا دو او ترے آج باستکی تو سواریاں مرنڈیاں ٹوپکے پھر بابا کلے کلے دا مو چیک کرنے امہاں گا بابا یہ کی کرنے کنہ بے کھلنے کلنڈر کےڑا ہوا میں کہا کی کا لکھنا بکایا لینا ایک جنالا جا رہے تھا بابا کہنا ہوا تھلے رکھو ہے ہوا تھلے رکھو ہے ہم انہوں نے موووکا ہوا انہوں نے موووکا ہے کہنا لے جو ہے وہ نہیں ہے گا بابا ایک دن پوتر لیا کے لاری دیکھ لو تھا اچھا وہ ڈیڈیڈیڈیڈیڈو آتھا دے رہا انہوں نے کہا بابا ملتان جانا کہنا نہیں بچہ رو رہے تو گوری پاپا کرنا میں کہا مولیجا ٹالتے بیکھے چوگل کھول زیبرا ہندہ تو تُسی مولیال بیکھو کہ زیبرا چوگل کھول ہندہ ہے ہوا لڑ لے ناتنو میں کہا سلاب آگیا تیرے کارپانی وڈجے کا کندہ کہ میں وڈجے کا چابی دے میرے کوڑے چاچے سے منہ دا رشتہ بیکھنا ہے چاچے کہنے کہ کاروبار وٹا ہی تس ہی انہوں نے کہی موڈا کی کاروبار کردہ چاچے کہنے بڑا بڑا کاروبار کہنے کارتا کیا کہنے نیچ لی مو باگ اس کنج بھی بہی دا بابے نے کہا لہا لان کرتا بھی میں چار بجے برجی سیرتے چکاں گا دنیا کٹھی ہو گئی انہوں نے کہا بابا چوک کہنے باس ایک واری میرے سیرتے رکھا دیو بابے دی سن لو اپنے کارجے غصے پھر ہی جا رہے ہیں اور میں کہا بابا کیا ہے کہنے کہ قوم نہیں ٹھیک ہو سکتی میں نے ایک واری حکومت مل جائے نا میں قوم صدی کر دیاں گا میں کہا بابا کاؤں باد صدی کریں پہلے اپنے کمیر صدی کریں پٹھی پہ آگے پھرنے تانوں کی بادا بابا پھلو آنو دا ہی مدانتا صاحبی ملٹوں پارک کھولیا ہے ہاں دے کھاڑے دے دنیا کٹھی ہوئی ہے ایدرو گاما پہلوان نکھلیا ہے ایدرو بابا پہلوان نکھلیا ہے اینو نکھلیا ہے وہ آئیدو نکھلیا ہے باقی کشتیاں تے لوکی کبوتر شڑ دے نا اے بابے دی کشتی تے کان چھٹے سان او بیٹھے سان پھولو آنکھا دیا کشتیا تے تولوائے دیا نا وہ طولانا پہہ دینا پھر دینا ہے یہ کو پہہ نہیں آگے یہ دا پاڑ موڈا پیپا ہی کھٹکاہی ہے ڈم 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 ملے عللے نے کتے انہوں نے کہا کشتی کروارہے ہو ko highways ہی رہے ہو تو سیحری جگہ آرہے ہو؟ اے سوکہ دی سونھ لاؤ سنا آدے ہو اے مردے نو اللہ پھٹا لینڈی چلا گیا انہاں کیا میید نو آنی ہے کہ اندہ عید آرہی ہے میں اندہ چونیاں لانی آنی ہے اب بابا تین سو دی برف لے کے گجران آنے جا رہے ہیں میں کہا بابا اتھے نہیں مل دی کہندا اتھے تھوڑی دن دے نے مولا جاتو بھی برف لے کے پینچر دی دکان تے چلا گیا کہہ کتھوں لیکوں دی پینچر لا دو اب بابے نے بھی داسر پہ تھی برف لے انہیں انہیں بڑی دیتی اب بابے نے روزہ رکھے تھے بابے تھا بہت برا حال ہو گیا ایف ایم تے فون کی تھا وہ کہتا بابا جی کی سنو گے کہتا مغرف دی ازہان سنا دے سنتے ہیں کچھ منفرد سی خبریں اور ہمارے شوپیں ہمیشہ کی طرح ہوتی ہیں عجیب و غریب خبریں آج ہم آپ کو کون کون سی خبریں سنا رہے ہیں پہلی خبر سنائیے جی کیا خبر ہے جو ناچ کر عمران خان زندہ آباد کے نعرے لگائے گا اسے امداد ملے گی متاثرین میں حکومتی امداد کی تقسیم کے لیے انتظامیاں کی انوکھی فرمائش جے اے کم ہے تو چاچا سب تو زیادہ امداد کٹھی کر سکتا ہے چاچے نے وہ بندہ سو روپے دے دے نا چار کھینٹے ہوتے کارتے پوکے ناجدہ ہیں دے اے چاچا تے اڈھا بے وکوف ہے کسی نے انہوں ہزار پیا دیتا انہیں چھ ہزار دا بینڈ لے آکے انہوں دے دروازے آگے فنکشن کر دیتا چاچا نال ناچے دا ہیے نال دواہوں ہی دے ناچے ناچے کہ اللہ تاڑا پڑا کرے اللہ تاڑی خیر کرے تاڑے بچے ہی خیر کرے مولا پاہنٹا پاک دے ساتھ گیتا جنا سمندرہ جے پانی ہے خیر ہوئے اللہ پڑا کرے جیمدے رو جتھے روو خوش روو خیر ہوئے وہ جڑے سٹیپ تو کرے چاچا نہیں چاچی کر دیے آگے چلیے کولمبیا کے بھیکاری نے اپنی پالتو بلیوں اور کتوں کو شہریوں سے بھیک مانگنے پر لگا دیا پولیس نے جانوروں سمیت گرفتار کر لیا اے پھر چاچے دا ہی کم منجھے اچھا جی چاچے نے بھی اپنے کر دا بچہ بچہ کتے بلیاں چوے کاک روڑ سب مانگنے لگا چاچا کر دا ہی اس طرح ہے چاچا نے کتا رکھیا انہوں کہن دا میں تینوں مانگنا سکھانا تو میں نوں وہ وہ کرنا سکھانا دنیا دا پہلا کتا ہے دیڑا پنجا اینجا نہیں مار دا اینجا مار دا چاچے دا کہا رہے کہ بلی نے دی انہوں نے منگنے لیا ہے کہہ کرو کھانا نہیں ہوں انہوں نے ہانڈے ہی چھال مار دی اس بلی نے پونج کے روٹی کھا جن دا ہی بلی سالنال پریس ہی دوڑ گئی اے پھر گوانڈ نہیں دی بیل نہ بجاندہ رہا کہ انہوں نے دو تاڑے کر میرا سالنالا ہے میں نے موڑ دے اور کیا خبر ہے امریکہ میں خواتین کے واش روم کے گٹر بند کرنے کا آدھی مجرم گریفتار ہو گیا اے لگی دیر کرتا ہی ہے ایک عورت نے یہ دے کھلو تلاک لے لی وہ دا ہورتا کچھ کر نہیں سکیا اونا دے ملے چھنے نالی دے ڈکے پھسا آیا اے چاچے بھی خوندہ کہیں جی کردہ جے جدو چاچی اے دے نا لڑ دی ہے نا انہوں نے کچھ کہا نہیں سکتا اپنے سالے ہیں دا سیکل چکلے ہوں دا کہنے نا سیکل ہوئے گا نا تسی لور لور پھر ہوگے اے بڑیاں چیزیں غیب کردہ اپنے سالے ہیں نہیں ہیں اچھا جی چاچی لڑکے چلی گئی انہوں نے کچھ کہا نہیں سکتا جا کے انہوں نے میٹر دیا تاراں کٹ دیا کے انہوں نے گرمیج مرو گیا اے مولا چاٹ پی سالے ہیں تو کچھ کر نہیں سکتا جدو غصہ چڑتا جا کے انہوں نے کتے کندے ددی باتا ہوں دا نیچ نیوز لندن کا ایسا کیفے جہاں گاکوں کو ہسانے پر بل دیے بینا کچھ بھی کھا پی سکتے ہیں اے چاچا یہ بھی کم کرتا ہے لیکن اولٹ کرتا ہے کس طرح بجائے لوکان ہسان دے جی تو کھان دا بل لاؤنے نا تو انہوں نے کہا آپ ہسن ناک بنا کہاں سے بل لاؤنے کہاں سے بل لاؤنے آج بھی بڑتا نہیں دلوارو یہاں جھاڑوں مروانے مروانے آج بھی پیسے نہیں ہو آج بھڑتا نہیں ہو بابا تو ہاں سے تو انجلہ لاؤنے میرے چھن میں لاؤنے بابا تو ہاں سے انجلہ لاؤنے toぅ انجلہ لاؤنی جی میں نیمدے پانی نال خوتا نو آیا ہے میں نو لاؤنے خوتے نال نیمدہ پانی نو آیا ہے یار تو پوٹھیاں کنی آہ آج باہ خرق گرہ اب مولا جاڑ نا تو بیٹھا ہون تھا نا خوتے تا زکر ہون تھا آج بباری شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے پروگرام کا آپ کے دیکٹر صاحب کا اور آپ کے ٹی وی کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہمارا کام ہے کہ بات سامنے رکھنا بات سامنے لوگوں کو ماننا جس کا ساتھ دینا ہے ان کی مرضی اور سجاد تافو صاحب آپ نے کیا انسٹرومنٹ بجایا really wish you best of luck کیا بات اور آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ آئیں آپ نے ہمیں اپنا میوزک سمجھایا سنایا ہمیں بہت اچھی لگا شکریہ شکریہ شکریہ